اسلام علیکم دوستو ٹریجر آفنالش ترٹ ایڈیشن میں ہم نے جو سوشل سٹیڈی کلاس فورت کے ایمزیکیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمارے ساتھ آج ٹاپک ہے ایلیکزینڈرز انویزن یعنی جو سکندر آزم ہیں ان کے حملے تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ایمزیکیوز ہے وہ ہے وہ ہو واز ایلیکزینڈرز فادرز یعنی جو ایلیکزینڈر یا سکندر آزم تھا اس کا فدر کون تھا تو اس کے والد کا نام تھا فیلپ یعنی فیلپ ان کا والد تھا الیکزینڈر دہ گریٹا وہ بادشاہ تھا مکدونیا کا شروع شروع میں ون الیکزینڈر ٹوک اور ایزا کینگ آف میسیڈونیا ہے جو مکدونیا ہے ان کی بادشاہت ان کو کب ملی تین سو چھتیس قبل از مسیخ ٹھیک ہے یعنی تین سو چھتیس قبل از مسیخ بیس سال کی عمر میں ان کو بادشاہت ملی تھی الیکزینڈر واز اسٹوڈینٹ آف اریسٹوٹل جو ارستو تھا ان کا شاگرد تھا یعنی جو سکندر آزم تھا وہ ارستو کا شاگرد تھا وین الیکزینڈرز کرسٹ ریور انڈس نیر ہونڈا یعنی سوابی کے مقام پر انڈ کیپچرڈ ٹیکسلا جو الیکزینڈر یا سکندر آزم تھا اس نے کب جو دریائے سندھا ان کو کرس کیا تھا جو سوابی کے مقام کے قریب ہے اور ٹیکسلا پر قبضہ کیا تھا تو یہ تین سو ستائیس قبل از مسیخ اس نے ٹیکسلا پر قبضہ کیا تھا جب وہ دریائے سندھ اس نے جو ہے کرس کیا تھا سوابی کے قریب الیکزینڈر ان ویڈٹ پنجاب تھو پشاور ان 326 بی سی یعنی جو الیکزینڈر تھا اس نے حملے کی پنجاب پر پشاور کے راستے تین سو چبیس قبل از مسیخ میں یعنی جو الیکزینڈر تھا یا سکندر آزم تھا اس نے پنجاب پر پشاور کے راستے حملے کی تین سو چبیس قبل از مسیخ یعنی جو رولر تھا بادشاہی کا یا جو بادشاہ تھا دریائے جہلم ہیں اور دریائے چھنام کے درمیان جو بادشاہ تھی ان کا بادشاہ کون تھا تو کینگ پورس جو کینگ بادشاہ پورس جو تھا وہ اس وقت تھا what was the الیکزینڈر ایمبیشن یعنی الیکزینڈر کا جو مقصد تھا یا ان کا مقصد کو کیا تھا to conquer the whole words تھا کہ وہ conquer کر سکے تمام دنیا کو یا فتح کر سکے پوری دنیا کو what was الیکزینڈر the greatest most known for یعنی جو الیکزینڈر تھا یا سکندر آزم تھا وہ کس چیز کے حوالے سے مشہور تھا تو being a military genius and commander یعنی military genius اور commander کے وجہ سے وہ زیادہ مشہور تھا Alexander died at the young age of 33 years and 323 BC یعنی 323 قبل ازمہ سیخ میں وہ صرف 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ وفات پا گئے آگے ہمارے ساتھ ہے اشوکہ اشوکہ کون تھا یا اشوکہ یہ ہمارے ساتھ ہے اشوکہ the greater related to which dynasty یعنی یہ کس dynasty سے تعلق رکھتا ہے تو maurian dynasty یعنی جو سلطنت موریا ہے جو موریا کی سلطنت ہے ان سے جو اشوکے آزم ہیں وہ تعلق رکھتا ہے یعنی یہ جو سلطنت ہے یہ کس سلطنت سے تعلق رکھتا ہے تو maurian dynasty یا سلطنت موریا what was the religion of اشوکہ جو اشوک ہے ان کا مذہب کیا تھا تو buddhism جو تھا وہ ان کا مذہب تھا who was the bindusar son جو بندusar تھا ان کا بیٹا کون تھا تو اشوکہ جو تھا یہ ان کا بیٹا تھا ٹھیک ہے اشوکہ ruled india far 40 years جو اشوکہ آزم تھا اس نے انڈیا پر 40 سال تک حکومت کی تھی ٹکسلا یونیورسٹی was established by the king اشوکہ جو ٹکسلا یونیورسٹی ہے وہ اشوکہ آزم جو کہ اشوکہ آزم تھا اس نے اس کو established کیا تھا which a king of subcontinents promoted buddhism in subcontinents یعنی وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پروموٹ کیا بودھموت کو subcontinents میں تو وہ بھی اشوک آزم تھا اس نے یعنی جو اشوک تھا اس نے buddhism کی تبلیغ جو ہمارے بریسغیر کا علاقہ ہے اس میں یہ تبلیغ اس نے شروع کی تھی subcontinents میں buddhism کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا یعنی اشوک آزم دوستو اس کے ساتھ ہمارے جو دو ٹاپک تھے ایک سکندر آزم اور دوسرا جو اشوک آزم ہیں اس حوالے سے جو کہ یہ 273 قبل از مسیح میں پیدا ہو گیا تھا 232 قبل از مسیح میں وفات پا گیا تو یہ ان دونوں کے حوالے سے اہم انسیقی از آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے امید ہے اج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی شکریہ